جب دل خالی ہو اور کس سمت میں نہ آ رہا ہو کوئی سننے والا نہ ہو جب ہر ساز بھاری ہونی لگے تب اس کے آگے چھک جایا کرو دعا نہ بھی مانگ پاؤ تو بس سرزے میں پڑی رہنا دل کی بوش اور رو کی ادازیز کو واقف ہے اور اسی کے پاس ہر زکمہ کا مرہم ہے ہم اپنی عبادت اور دعاوں کو بھی خالص نہیں رہنے دیتے ہم نے عبادت نماز اور دعا کو گیو ایم ٹی کی پولیسی سمجھ لی ہے کہ ہم نے نماز پڑی ہے تو میں فلا شک سے مل جائے یہ رویہ بالکل غلط ہے وہ دعائے سنتا ہے وہ دعائے سنتا ہے مگر وہ ہمارا بادشاہ ہے وہ ہمارا رب ہے اس کے رضا میں راضی ہونا ہی ہمارا اصل کام ہے اس پر اپنا یقین کامیں رکھو کہ اس سب کر سکتا ہے میری مانگے ہوئی دعا پر کن بھی کہہ سکتا ہے اور اگر میری خواہش پوری نہ بھی ہوئی تو جو بھی دیکھا وہی بہترین ہوگا اور جب اس پر یقین کامل ہو جائے تو انسان پر سکون کر دیا جاتا ہے ایک بار بس ایک بار اللہ کے رضا میں راضی ہو جاؤ اور پھر وہ رب تمہارے لاد اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہر منبسند چاہی چیز نصیب کر دے گا موسیقی